خاندانی مثالیں اور اس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اَزَّانِيَتُ وَالزَّانِ فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدًا زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کو سو سو چترال لگاؤ دونوں کو پکڑ کے کتنے چترال لگاؤ سو سو کوڑے لگاؤ یہ قرآن نے مکمل سزا بیان کر دی ہے کمپلیٹ سزا کہ اس کی ٹروٹل سزا کتنی ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اَزْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام کہ کمارا لڑکا کماری لڑکی سے زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطنی اسی وجہ سے بعض فقہہ اس کے قائل ہیں کہ سو کوڑے بھی لگیں گے اور ملک بدر بھی بولو نہ کیا جائے گا فقہہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے صرف سو کوڑے لگیں گے ملک بدر نہیں کیا جائے گا اب آج کے سکولر کیا کرتے ہیں پہلے کے سکولرز میں اور آج میں پتا ہے کیا فرق تھا اس مسئلے میں امام شافی نے بھی اختلاف کیا امام حنیفہ سے اپنی رائے پیش کر دی امام ابو حنیفہ پہ تنز بولو نہیں کیا شافیوں نے امام شافی کی رائے کو فالو کیا حنفیوں پہ تنز نہیں کیا محقق بنے گا وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ کلپ بنائے گا دیکھو بخاری حدیث کہ ایک سال کے لیے جلا وطنی حدیث کا ریفرنس اور امام ابو حنیفہ کا قول دیکھو حدیث کے بلکل کیا جا رہا ہے اگینس حدیث کہہ رہی ہے سو چترول بھی لگاؤ اور ایک سال کے لیے جلا وطن بھی کرو اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں صرف سو کوڑے لگاؤ تو یہ حنفی اندھے مقلد بخاری مسلم کو چھوڑ رہے ہیں اور فالو کس کو کر رہے ہیں ابو حنیفہ کیونکہ سامنے والے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھاوا ہے انہوں نے کبھی اسکول میں کیمیسٹری پڑھ لی فیزس پڑھ لیا جو اسلامیات پڑھی اسکولوں میں وہ اتنی بیکار قسم کی اسلامیات ہے اسے پڑھ کے اسلام کے علاوہ سب کچھ آ جائے وہ پڑوسیوں کے حقوق اببہ امہ کے دو چار حقوق انٹیوں سے کیسے بات کرنی ہے بڑوں کو چچا کو کیا کہنے بہت دو چار اس طرح جو عیسائی بھی پڑھاتے ہیں چیزیں اس کے لیے اسلام پڑھنے کی ضرورت یہ والی اسلامیات اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اصول فقہ تو ہے ہی نہیں مسائل تو ہے ہی نہیں تو وہ بھی آگے کمنٹس کے دیکھو حالانکہ یہاں امام حنیفہ کا موقف بڑا مضبوط ہے وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کیا بیان کر رہے ہیں سو کوڑے تو کل سزا قرآن ٹوٹل کیا بھے اگر قرآن نہیں ہے سزا بیان ہی نہ کی ہوتی پھر ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف ہم کہتے ہیں مکمل سزا حدیث نہیں ہے قرآن تو اس سے خاموش ہے قرآن خاموش نہیں ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے قرآن ایک سزا مبہم بیان کرتا مبہم اس کی ڈیٹیل ہم کس سے پوچھتے حدیث سے وہ ہمیں ڈیٹیل حدیث سے ملتی پھر ہم حدیث قرآن کی تفسیر بناتے یہاں تو قرآن نے اجمالی طور پر بیان نہیں کیا سزا بیان کر دی ہے جس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب حدیث خبر واحد ہے خبر واحد خبر واحد نہ زنی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم قرآن پر ایڈیشن نہیں کر سکتے تو اس لئے امام علیفہ نے کیا اس آیت کا اس حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ بھئی یہ جو نبی نے ارشاد فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو ساؤ کوڑے لگاؤ اور ایک سال کے لئے ملک بدل کرو یہ ایک سال کے لئے ملک بدل کرنا یہ نبی کا حکم شریعت کے طور پر نہیں ہے یہ مشورے کے طور پر ہے سیاسی حکم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حکام ایسے دی جو بطور سیاست کے تھے وہ شرعی حد کا حصہ نہیں ہے حد کا مطلب اس میں قاضی کو اختیار ہی نہیں ہے سزا کم کرنے کا اور سیاسی حکم کا مطلب بھئی یہ سیاست پر محمول ہے اس دور میں ایسا ہوا ہوگا کوئی زانی زانیہ کا کیس ہوا ہوگا تو نبی نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان دونوں کو کیا کرنا ہے جلاوطن کرنا ہے کیوں شاید ان میں معاشقہ ہو گیا ہو اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ دوبارہ زنا کریں گے تو ان کو الگ الگ ملکوں میں بھیج دیا جائے تاکہ آپس میں ان کا ملاب نہ ہو سکے تو اس طور پر تو امام ابو حنیفہ نے حدیث کو لیا کہ بھئی آج بھی اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس ملک میں رہ کے دوبارہ زنا کر سکتے ہیں تو ان کو ملک بدر کیا جائے گا یہ سزا کا حصہ نہیں ہے یہ قاضی کی ثواب دیت پر ہے یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں بلکہ اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک عورت جو زنا کیا اس کو جلاوطن کر دیں گے وہ اپنے خاندان سے کٹ جائے گی وہ بے روزگار ہو جائے گی ایسا نہ وہ زنا ہی کو پیشہ بنا لے آپ یعنی اقلی لوجک بھی اس کی نہیں بنتی اب حالانکہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس نے یہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی ہوگی وہ ابو حنیفہ سے بھی بدگمان ہوگا حنفی علماء سے بھی بدگمان ہوگا پچاس فیصد امت سے بھی بدگمان ہوگا اور عقیدت اس کے دل میں اس یوٹیوبر کی ہوگی کہ آج ہی اسکولر پیدا ہوئے ہیں آٹھمی پاس ہیں اور ماشاءاللہ علم اللہ نے ان کو کوٹ کوٹ کے ان کے اندر علم بھرا ہوا ہے نہیں آرہی میرے خالبہ سمجھے اور مثال لیں دو مثالیں دے کے بس پھر بیان کی طرف آنگا نراز نہیں ہونا آپ لوگ نراز نہیں ہونا دو خندانی مثالیں دے کے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں